میں نے کہا تھا نا یہ نہیں تو کچھ نہیں ایک بار زوردار تالیا آدھے پرش اور اس پوری ٹیم کے لیے لیڈیزن جنرمن اتنے منتر مقد ہو گئے ہیں تھوڑا پرکاش ڈال دیجئے ہم سب کے اوپر سب کامناہوں کی جھڑی لگنے والی ہے کنگرچولیشنز اوم سر i'll start with you میں آپ سے شروعات کرنے والا ہوں بھوشن سر کے ساتھ آخری بار وہ تانہ جی نے کمال کیا تھا نیشنل فلم اوورڈ سے سمانت کیے گئے ہیں آپ کو بہت بہت شب کامناہیں پلیز تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے اور پھر آتے ہیں اس اگلی بلوک بسٹر پہ سب سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس پویت رپاون دھرتی پر ایوڈیا کی دھرتی پر آج ہم سب یہاں پہ آئے ہیں میں ایک بھکت کے ناتے آیا ہوں آدھی پورش یہ فلم ضرور ہے بٹ مریادہ پورشوتم پربورام کی گاتھا پر یہ ہم نے فلم بنانی کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے میں سارے آیوڈہ آباسیوں کا اور میڈیا کے بھائیوں کے طرف سے پورے بھارت میں ہی نہیں تو پورے وشو میں جہاں جہاں بھی یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت ہی آباری ہوں اور سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آپ کا پیار ضرور چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے آشروات بھی چاہیے آدھی پورش یہ صرف فلم نہیں ہے فلم ضرور ہے بڑی صرف فلم نہیں ہے یہ ایک بھکتی کا پرتیق ہے آدھی پورش ہمارے لیے ایک مشن ہے ہمارے لیے ایک پیشن ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے سب لوگوں نے مل کر ہم بس بہت ہی کم لوگ یہاں پہ سٹیج پر کڑے بہت ہمارے الگ جو لوگ ہیں جب فلم میں کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور ممبئی میں بھی ہے ہم سب کی طرف سے ہم نے کوشش کی ہے آپ اسے ضرور سہارے اور ٹریلر اچھا لگا ٹیزر اچھا لگا کی نہیں تو بس ایسے ہی پیار رکھیے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے دھنیواد بہت بہت دھنیواد سر ہمارے ساتھ یہ شیئر کرنے کے لیے بوشن سر ایک سوال آپ کے لیے کئی ساری پکچروں کی بات کرتے ہیں بلوک بسٹرز کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایموشن ہے وہ بھکتی کا ہے وہ جوش جو ابھی ہم نے یہاں دیکھا ہے وہ اس سے پہلے ہم نے کہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسا ایونٹ دیکھا ہے کیا ایسی چیز تھی جو اوم سر کی اس ویجن کو آپ نے یہ باکنگ دی اور آپ اس فلم کو سب تک لے کے جا رہے ہیں میرے پوچھے فادر شری گلشن گمار جی ان کا ڈیووشن کو لے کے پربو رام کو لے کے سارے ڈیووشن کو لے کے اتنا بڑی شردہ رہی ہے وہ سب سب لوگ جانتے ہی ہیں تو ان کا ڈریم آج ہے پورا ہو رہا ہے اور یہ اسی وجہ سے جب اوم نے مجھے یہ فلم بتائی کہ مجھے اور کوئی فلم نہیں بنانی ہے تانہ جی کے بعد مجھے سب سے پہلے پربو رام جی کے اوپر رامان کی گاتھا کے اوپر فلم بنانی ہے تو میں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ان کو ہاں بولتے ہوئے کیونکہ یہ میرے پاپا کا ڈیم پورا ہو رہا ہے اور اس چیز کی مجھے بہت 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 خوشی ہے اور ای تنگ میرے پاپا بہت آج خوش ہوں گے دیکھ کے کہ ان کا ڈیم آج اتنے بڑے پیمانے پر فول ہے تھانکیو اوم تھانکیو پرباس کریتی اور اپنا اس میں اس طریقے کی پرفورمنس دینے کے لئے اور ہاتس آف to everyone اور جی شری رام بہت بہت دانیواد سر اور سر کے ساتھ ساتھ پورا بھارت ورش جو ہے اس سمیں بہت گرب فیل کر رہا ہے کیونکہ یہ صرف سینما نہیں ہے یہ ایک بھاونا ہے اموشن ہے جو سب کے سامنے جائے گا اور جس حساب سے رسپونس ملا ہے سر بہت بہت شب کامنا ہے اس سے پہلے کی میں جانکی اور راغف سے بات کروں میں چاہوں گا ایک چیز اور بتائیے پرباس سر کے ساتھ جو آپ کی وائب ہے سر وہ بڑے کمال کی ہے مطلب ٹاپ کے پروڈیوسر سب سے بڑے پروڈکشن سٹوڈیو کے ہیڈ اور سب سے بڑے سوپرسٹار سب سے بڑے پان انڈیا سوپرسٹار سر اس جوڑی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے سب سے زیادہ فلم ہے ہم پرباس اور ہمیں ساتھ میں کہہ رہے ہیں ہماری تیسری فلم ہے پھر چوتھی بھی ہماری ہماری لوگ ہو چکی ہے اور منی وہ تو کم تو باقی ہے پرباس سہب پوچھوکے تو ہمارے پروڈکشن سوپرسٹار بہت بہت دانیواد اور جس طرح ہم نے یہاں بڑے پردے پر دیکھا بلکل آسان نہیں ہے اور جس طرح ایک ایک ویقتی کے ردے میں پرویش کیا ہے اپنے اپنی اس پرفورمنس سے میں کہوں گا وہ بھی آسان نہیں ہے پلیز بتائیے تھوڑا اس کے بارے میں جب شروعات ہوئی تھی جب آپ کو بتایا گیا تھا آپ یہ ہیں اور اب آج جب یہ ٹیزر سب کے سامنے آیا ہے اتنا سارا پیار مل رہا ہے سب سے پہلے تو نمستی سب کو یہاں پر نمستے سے کام نہیں چلتا ہے جیس یا رام جیس یا رام تانک یو شکریہ یہاں پر آنے کے لیے شکریہ ہمارے لیے اتنا وقت یہاں پر ویٹ کرنے کے لیے سوری مافی چاہیں گے کہ ہم سے تھوڑا لیٹ ہو گیا یہاں پر آنے میں گرمی ہے آپ سب ویٹ کر رہے ہیں بڑا ہوپ کہ یہ ٹیزر دیکھ کر تھوڑا بہت جو ہم نے کمپنسیٹ کیا ہو شاید ہوا ہو اچھا لگ رہا ہے کہ نوراترو کا دن ہے دس ایرہ پاس ہے اور آدھی پرش چیسی فلم لے کر ہم سریوں ندی کے پاس ایوڈیا میں آپ سب کے ساتھ ہیں اور ایس سے شب موقع اور اس سے شب جگہ ہونے ہی سکتی تھی اسی ویٹ کے لیے سو فرسلی تھانک یو سو مچ یہاں پر آنے کے لیے ہمیں اتنا پیار دینے کے لیے ہمارے لیے ویٹ کرنے کے لیے جہاں تک کی یہ فلم کی بات ہے آہ ای ٹھنک میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوشنل سے سمجھتی ہوں کہ بہت کم ایکٹرز کو ایسا موقع ملتا ہے ایسی پکچر کا ایک حصہ بننے کا ایسا ایک کردار کرنے کا اپنی لائف میں مجھے تو بہت جلدی مل گیا ہے اور آئی رہی لہوانا تھانک بوشن سر اوم رہی لی تھانک یو کہ مجھے آپ نے جانکی کے کابل سمجھا آہ بہت ہی آہ 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 مجھے ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گا اور کچھ ایسی کردار ہوتے ہیں جن سے آپ بہت جڑ جاتے ہیں اور آہ مجھے یاد ہے کہ آہ 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 مطلب مطلب مجھے بہت اموشنل تھی کیونکہ میرا من نہیں کر رہا تھا چھوڑنے کا آہ 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 ایک سپنے جیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا ویسا رہا ہے یہ میرے لیے اور آہ 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 آپ لوگوں کو نیراشنا کروں آہ 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 مجھے پسند کریں اس کردار میں آہ 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 یہ کہانی جو ہے ہم سب دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں جانتے ہیں ان کرداروں کو ہم جانتے ہیں پوچھتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں میں نے کبھی ٹی وی پر شاید رامائن دیکھا تھا کہانیوں میں سنا کبھی دادی نے نانی نے سنایا تھوڑا لیکن جو ویجول میموری ہوتی ہے جب ہم کچھ دیکھتے ہیں پردے پر تو ہم لوگوں کو زیادہ یاد رہتی ہے تو آئے ریلی فیلڈ کے سب بچوں کو اپنی پریوار کے ساتھ جا کر یہ کہانی یہ پکچر دیکھنی چاہیے یہ ہمارے اعتیاز کا بہت بہت اہم حصہ ہے اور یہ کہانی سب کو معلوم ہونی چاہیے اگر نہیں ہے اور جس طرح اوم جی نے یہ کہانی بنائی ہے اور پردے پر دکھائی ہے مجھے لگتا ہے آپ سب کو یہ بڑے پردے پر بہت بہت اچھا ایکسپیرینس رہے گا سو پلیز تھانکیو یہاں آنے کے لیے ہمیں پیار دینے کے لیے لیکن ابھی یہ شروعات ہے تو پلیز ابتہ پیار دیتے رہیے اور شکریہ بہت بہت دانیواد کردی تھانکیو سوہ مچ اور ناو بات کریں گے راگھاو سے تو ایک بار زوردار تالی ہو جائے پراباس سر کے لیے welcome sir welcome to aode thangki so much for being here and it's so good to be in this you know یہ پریزنسی کافی ہے you know you've played a lot of characters ان کو ai czy soort kiya ہے آپ نے لیکن Raghav ایک کردار نہیں ہے it's an emotion how was it playing Raghav so please share with all of us Jai Shreeram Adipursh Promotions کے لئے ہم یہاں Ayodhya ہے Shri Ram Ji کا Ashruvah so so I was really frightened to do this character I called Om after three days if I do some mistake and it will be a okay with lot of love and respect and fear we did this film Ab Abbas Shri Ram Ji Jai Shri Ram after this there will be a very big and tell us about it because everybody is talking about it چلو آپ نے بول آئے تو بول ہی دیتے ہیں ہم دشیرے کے دن راملیلا میدان میں دلی میں رہیں گے جہاں پہ جہاں پہ راون دہن ہوتا ہے وہاں پہ پرباز جی رہنے والے ہیں اور وہاں پہ ہم ارے یہ سب بولنے کا نہیں رہے وہ باد میں آتا ہے باد میں آتا ہے میں نے کہا نا آپ رکنے والے نہیں ہیں اور ہر کوئی بس اسی پل کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے پرباز سے کوئی Vatican 回ام یلائی اور مکم鈯 پیسیہ کہی قلیت ہے پھل سے چکے کوئی جو گاهر من علایا آپ کیا دکاس دکا جو inscre دین رہنے والے ہ искری جو سید رہنے والے نہیں بہت 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 سادو بات اس پورے ٹیم کو ادبود اکلپنی ہے جس کو لے کر دیش اور دنیا کی نظر ایوڈیا پہ ٹکی رہتی ہے یہ وہی رام کی پیری ہے جہاں پر اتر پردیش کے سسوی مکھ منتری یوگی ادنا جی مہاراج لاکھوں دیپوں سے پورے وش کو دیپ مائی کرتے ہیں اور آج آپ لوگوں نے جس پرکار سے اس فلمی جگت کو دھارم نگری ایوڈیا بھاگوار رام کی جنمدھرتی ایوڈیا پہ آپ لوگوں نے جس پرکار سے اتارا ہے اس کے ناتے ایوڈیا باسی کے طرف سے ایوڈیا کے پرساسن کے طرف سے اور سادو سنتوں کے طرف سے اس آدی پروس کو دھیر سارا اور دھنیواد مہاراج لاکھوں سے ایوڈیا نگری کے سبی لوگوں کو پرابو رام کے سبی بھکتوں کو بہت بہت دھنیواد یہاں آنے کے لیے اور اس شام کو اور خوبصورت بنانے کے لیے جے جے شریرام شکریہ شکریہ شکریہ